کرونا کے خلاف سب سے بڑی ٹکاکاری مہم کے ہندوستان میں شروعات وزیراعظم موڈی نے مہم کے آغاز پر کہا ویکسین پوری طرح محفوظ افواہوں سے بچنے کی دی صلاح کرونا سے جان گوانے والوں کو یاد کر جذباتی ہوئے پی ایم موڈی ویکسینیشن مہم کے آغاز کے ساتھ ہی فرنٹ لائن ورکر کو لگنے لگے ٹکے آج ملک کے تین ہزار چھ سو مراکس پر تین لاکھ فرنٹ لائن ورکرز کو دیا جائے گا ویکسین کا پہلا ڈوس دہلی ایمز کے ڈائریکٹر نے بھی لگایا ٹکا کسانوں کے ساتھ سرکار کی نوے دور کی باتچیت بھی رہی بے نتیجہ انیس جنوری کو ہوگی دسویں دور کی باتچیت سرکار نے کسانوں کو لچکدار رخ اختیار کرنے کو کہا اے پی سی آر کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے ایم پی تشدد معاملے پر پیش کی اپنی رپورٹ حالیہ تشدد کے لئے حکومت کی نرمی اور لا قانونیت کو ٹہرائے ذمہ دار کہا رام مندر کے نام پر بھگوہ تنظیموں کے غنڈوں کو ہنگامہ آرائی کی اجازت دینے میں ایم پی پولیس اور بی جے پی حکومت کا کردار واضح ذریقہ وانن کے خلاف سڑکوں پر اتری کانگریس راہل پرینکا گاندی بھی ریلی میں رہے موجود وزیر زراعت تومر نے راہل گاندی کو کانگریس کا انتخابی منشور پڑھنے کی دی صلاح اب کسان تحریک کو کمزور کرنے کے لئے انائیے بھی سرگرم تحریک سے جڑی ایک تنظیم کو کلادم تنظیم سے متعلق درش مقدمے میں تفتیش کے لئے کیا گیا طلب تنظیم نے کہا پہلے سپریم کورٹ اور اب انائیے کے ذریعے تحریک کو پٹری سے اتارنے کی کوشش کر رہی ہے سرکار بھارتی کسان یونین لوگ شکتی تنظیم نے سپریم کورٹ میں داخل کی ارضی کمیٹی کے چارہ راکین پر اعتراض ظاہر کرتے ہوئے چاروں کو بدلنے کی اپیل کی ایک ریٹائر جج کو بھی کمیٹی کا حصہ بنانے کا سپریم کورٹ سے کیا مطالبہ کومیڈین منور فاروقی کو آج بھی نہیں ملی زمانت کیس ڈائری لے کر نہیں پہنچی پولیس تو عدالت نے ایک ہفتے کے لئے سماعت کو کیا ملتوی دیوی دیوتاؤں کے خلاف نازیبہ الفاظ کے استعمال کا الزام آئیت کرتے ہوئے ہندو دوادی تنظیم نے درش کی تھی شکایت واتس اپ ساریفین کے لئے راحت کے خبر لوگوں کی ناراضگی کے بعد واتس اپ نے بدلا پرائیویسی پلان آٹھ فروری کو بند نہیں ہوگا کسی کا اکانٹ سپریم کورٹ کے سابق جج مارکنڈے کارجو نے وزیراعظم موڈی کو لکھا خط کہا کسانوں کے مفادات میں ذریق قانون کو واپس لے سرکار 26 جنوری کی کسان پریڈ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا اگر قانون واپس نہیں لے گئے تو 26 جنوری کو ہو سکتا ہے ایک اور جلیان والا باخ انڈونیشیا کے سولاویسی جزیرے پر آئے زلزلے نے بڑے پیمانے پر مچائی تباہی چالیس لوگوں کی موت سیکڑوں زخمی ریکٹر سکیل پر چھ اشاریہ دو شدت کا زلزلہ کیا گیا تھا ریکارڈ بڑے پیمانے پر رہت رسانی کا کام جاری مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ امریکی صدر نے جاتے جاتے تیس کی چین کے خلاف کا روائی آئل کارپریشن کے بعد دنیا کی بڑی موبائل کمپنیوں میں شامل شاومی کو بھی کیا بلیک لسٹ کل نو چینی کمپنیوں پر لگا بین فلسطین میں پندرہ سال بعد انتخابات کا اعلان 22 مئی کو پارلیمانی انتخابات اور 31 چولائی کو صدارتی انتخابات کے لیے ڈالے جائیں گے ووٹ فلسطینی مضاہمتی تنظیم فتح اور ہماس نے بھی فیصلے کا کیا خیر بقت بگلہ دیش کے روہنگیا پناہ گزین کیمپوں میں آتش زدگی کا بڑا واقعہ سیکڑوں مکانات خاکستر ہزاروں افراد ایک بار پھر چھت سے محروم مزید خبروں کے لیے لاغ ان کریں فکرخبر.com ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں